اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست اشہ حسین تو آج ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے کے لیے آئے ہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ کا میرا کسی کا بھی اس چیز سے جو ہے واسطہ پڑ سکتا ہے یا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو آج اس سے فرق نہیں پڑے گا تو ایک نہ ایک دن کبھی نہ کبھی ظاہری بات ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارا بھی کنسرن ہو سکتا ہے اور ہماری بھی کل کو یہی آواز ہو سکتی ہے جس کو آپ ابھی یہ سوچ گئے کہ چلو یا چھوڑو کونسا ہمارے ساتھ ہوا کل میں ایک دوست کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک دوست آگے سے تو وہ کام کرتے تھے اس کا یہ لہنگے وغیرہ بناتے ہیں ڈیزینر کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ایکشلی سٹیچ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے آپ کو کافی آؤٹسورسنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ میرے دوست ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اس کام میں کافی انوالو ہوں ان کے ساتھ کی مرتبہ آیا گیا بھی ہوں تو وہ کیا سین ہے ان کا کہ آپ کے کاریکر تو آپ کے پاس بیٹھے سٹیچنگ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو باہر دوسرے کاریکروں کرنے ہیں دور کرنے ہیں مطلب فور ایسیمبل میں یہاں پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں ابھی یہاں سے بیس کلومیٹر پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسرے کاریکر ہیں جو ہمارے سے کپڑے لے جاتے ہیں ان سے لے جاتے ہیں کپڑے رکھ سو جا کے تیار کرتے ہیں تو اس طرح کا کام ہے طرح تو مطلب کافی محنت والا کام ہے کہ آپ ایک طرح سے آپ ایک جو برینڈ آپ چلا رہے ہو یا آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کے آپ آنر ہو بڑ سٹیل آپ کو کھجل ہونا پڑتا ہے تھرو آؤٹ پروسس میں کوئی بھی کپڑے جب آپ ڈیزائن کرتے ہو سٹیچ کرتے ہو تو یہ بھی بھائی جو ان کا نقصان ہوا جن کا معاملہ ہوا جن کی میں باپ سے بات کرنے لگوں ان کا بھی یہی سین تھا انہوں نے بھی بڑی محنت کی بارہ پندرہ سال کا ان کا کریئر تھا تو سب کچھ انہوں نے سکریچ سے سٹارٹ کیا اور انڈ تک وہ لے گیا ہے اس کو پرسوں کی لیٹ تک جہاں تک وہ پہنچے تو جہاں پہ ان کی رہائش تھی وہیں پہ انہوں نے اپنا ورکشاپ رکھی ہوئی تھی ادھر ہی ساری انٹسٹیچنگ یونٹ وغیرہ سارا کچھ کڑائی چڑائی سارا کچھ اوپر ہی تھا اوپر ان کا کاریکر کام کرتے تھے اوپر انہوں نے سٹاک رکھا تو سمہو کسی نے کیا یا کوئی بس ناگہانی آفت تھی یا اللہ کی طرف سے تھا جو بھی تھا بس وہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ نقصان یہ ہوا کہ وہاں پہ رات کو آگ لگ گئی پرسوں رات کو اور آگ لگی تو آگ لگنے کے بیس پچیس منٹ بعد ان کو نیچے یہ رہتے تھے ان کو محسوس ہوا کہ کچھ اوپر ہو رہا ہے تو یہ اوپر آ کے دیکھا تو وہاں پہ سارا کچھ جل رہا تھا انہوں نے خیر لانگ سٹوڈی شورٹ انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے جو بھی ایک انسان کر سکتا ہے پانیشانی پھینکا انہوں نے ٹھیک ہے پانیشانی پھینکنے کے بعد انہوں نے پانیشانی ڈالا آگ بجانے کی کوشش کی لیکن وہ کام ان کے حیثیت سے بڑا تھا نہیں بجا سکے محلے دارے کٹھے ہوگے جو نیبر سے ہوں نے کوشش کی نہیں ہوا پھر انہوں نے ایمرجنسی کال ملا دی فائر برگیٹ کو ملا دی فائر برگیٹ آئی اور آگ ان سے لوکیشن مانگتی لی یہ لوکیشن بتائیں میرا یہاں پہ سب سے پہلا گلہ تو یہ ہے کہ نو مہی کا جو وقوع ہوا اس کے بعد انہوں نے بندے اٹھائے ترہو سی ڈی آر اور جیو فنسنگ کر کر کہ انہوں نے بندے اٹھائے کہاں سے کال آئی کہاں سے ملائی کون سی سی مکان موجود تھی انہوں نے اٹھا لیے اپنا مقصد تھا تو انہوں نے اٹھا لیے جب ہمارا مقصد آیا جب ہمارا مفاد ہے تو ہمارے مفاد کے لیے ٹکنالوجی بلکل بکار ہے ٹھیک ہے چلیں خیر انہوں نے کوئی دس پندرہ مند من کو اپنے بندہ کو بھیجا ان کو لے کے آئے جب آئے تو آتے سارے ان کے پاس کوئی ٹولز ہی نہیں تھے بجائے اس کے کہ وہ سارا کچھ کمپیٹ لے گئے تھے وہ ان سے آکے تقادہ کر رہے جی ہمیں ہتوڑی دے دیں ہمیں پلاس دیلے ٹارے کارٹنے شیشہ توڑنا یہ کرنا وہ کرنا تو مطلب بھئی ایک بندے کے گھر میں جہاں پہ وہ رہ رہا ہے ادھر ہی آگ لگ گئی ہے ادھر اس کا کام تھا ادھر اس کے رہائش ہے تو وہ آپ کو اپنی افرہ تفریح میں کہاں سے پلاس دیلے ڈھونڈ کے لائے تھے یہ چیزیں تو بیسکس ہی ہیں یہ تو آپ کو پاس ہونے چاہیے خیر ان کے پاس نہیں تھیں انہوں نے نہ کر کر آکے جیسے تیسے اکھے سوکھے ہوکے انہوں نے کسی نے بھی نیبر نے لائک ان کو دیا وہ انہوں نے اپنا پروسس ٹارٹ کیا آگ بجانے والا وہ جہاں پہ آگ لگی تھی دو کمروں میں ایک کمرے میں ساتھ صرف وہ سیکھ گیا تھا ایک کمروں میں صرف سیکھ گیا تھا تو جسی وجہ وہاں پہ کالک وغیرہ کافی چلی گی تو انہوں نے منع کیا انہوں نے وہاں پہ پانی مار کے جو ان کا بچہ کچھ امال تھا جو بچہ تھوڑی تھی وہ بھی انہوں نے ضائع کر دی خیر وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا معاملہ ختم ہونے کے بعد وہ چلے گئے یہ بچہ رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے بے بس سارا کچھ ٹھیک ہے نقصان سارا کروا لیا ہم پھر ان کے حوصلے تسلی کے لیے ملنے کے لیے گئے ان کو کہے اللہ اللہ ان کے نقصان تلافی کرے بہترین تلافی کرے ہم خیر بیٹھے ہوئے تو ڈسکس یہ ہوا کہ یار میں ٹیکس پیئر ہوں وہ بھی ٹیکس پیئر ہیں آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں اس ملک میں ایک بندہ جو پھیری لگاتا ہے نا پھیری والا جو ریڈی جو سب سے سب سے چھوٹا کام کر رہا ہوگا جس میں سب سے کم آمدن ہوگی سو دو سو والی اوبارے بیچنے والا یا کوئی بھی اس طرح چھابڑی والا کوئی بھی وہ بھی ٹیکس دے رہا جس کی دو تین سو چار سو پانچ سو ہزار پیادیاری ہے آج کے دور میں وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے لیکن اس کی یا میری کوئی پروٹیکشن ہے تو کسی بھی قسم کے جس طرح یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو کیا آپ اس بارے میں شور ہیں کہ آپ سیف ہیں آپ ایک ایسا ملک میں رہ رہے ہیں یا آپ کو کمپنسیشن ہو جائے گی یا آپ کی بچات ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی میرا بھائی تو میرا بس سوال یہ ہے مقتدر حلقوں سے ان لوگوں سے اشرافیہ سے کہ جو ہم پہ حکومتیں کر رہے ہیں ہم سے ٹیکسیز لے رہے ہیں ہم سے ووٹ لے رہے ہیں تو وہ کدھر ہیں کس چیز کا ووٹ ہے بھائی کس چیز کی ساری مطلب دھونس کس چیز کام پہ ہیں پروٹیکولز آپ کے تو پروٹیکول پورے ہیں ایمبولنس بھی آپ کے سکوارڈ میں ہوتی ہے ایک فائر بیگیٹ کی گاڑی بھی آپ کے سکوارڈ میں ہوتی ہے پولیس کی دس گاڑییں بھی آپ کے سکوارڈ میں ہوتی ہیں بلٹ پروف گاڑی بھی آپ کے سکوارڈ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو صرف ایک عام آدمی کے لئے نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے جس کے پیسک وجہ سے سارا کچھ ہے جس کی وجہ سے ان کو ترہائیں مل رہے ہیں تو میرا یہ concern تھا میں نے سوچا کہ اس بارے میں بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ ہوں گے ایسے کہ جن کا ایسا experience رہا بھی ہوگا جو میں discuss کر رہا ہوں اور اگر جن کا experience ایسا نہیں ہے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو experience نہ ہی ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ غلط بات کر رہا ہوں آپ کا ذکر بھی تجربہ نہ ہو لیکن بھائی جن حقیقت یہی ہے کہ پولیس، فائر بلگیڈ، نادرہ، ٹریفک، ہسپٹلز، ہیلتھ اینڈ کیر مطلب کوئی بھی آپ شعبہ ہائے زندگی لگا لیں پاکستان میں وہ آپ کے لئے کسی بھی طرح سو فیصد کام نہیں کر رہا دس فیصد بھی کام نہیں کر رہا آپ کے اوپر احسان ہی ان کا کام کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک اور سوڑی ہے وہ بھی آپ سے کسی اور ٹائم میں ڈسکس کریں گے بات اتنی سی سی کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک اور ہماری عوام کو اپنی آفیت میں رکھے ان لوگوں سے بچائے آمین سم آمین السلام علیکم اپنا خیال رکھئے گا